ہیلو دوستو بیلکم ٹو ما یوٹیوب چینل میں شاداپ خان دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے لیپ ٹی ٹو سیرپ کے بارے میں دوستو بات کریں گے لیپ ٹی ٹو سیرپ کے فائدے کیا کیا ہیں اور اس میں کون سی جڑی بوٹیاں کمپوننٹس ہوتے ہیں اور لیپ ٹی ٹو سیرپ کی خوراک یعنی کے دوست کیا ہوتی ہے اور اسے کس کمپنی دوارہ بنایا جاتا ہے اور اس کی پرائز کیا ہوتی ہے اور اس کے سائٹ ایفیکٹ کے بارے میں دوستو بیڈیو میں بنے رہے ہیں دوستو بیڈیو پر نئے ہیں تو بیڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو دوائیں جس سے میری آنے والی بیڈیو کا ناٹفیکشن آپ تک پہت سکتے ہیں بیڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں لیور سے سمدھی سمسیاؤ کے لیے بازار میں ٹھیرو دوائیاں موجود ہیں لیکن لیور کی ان دوائوں کے بیچ لیف ففٹی ٹو سیرپ کا بیشت استان ہے یہاں بھارت کی سب سے ادھیک بیچی جانے والی دوائوں میں سے ایک ہے خاص بات یہاں ہے کہ یہاں ایک آئیوربیدک دوائے ہے جس کا نرمال انڈیا کی جانیمانی آئیوربیدک کمپنی ہمالیا کے دوارہ کیا جاتا ہے مارکیٹ میں یہاں سیرپ اور ٹیبلیٹ دونوں روپوں میں اپلبد ہے گور طلب ہے کہ لیف ففٹی ٹو کے پرتی ایک ہربل گھٹک کا بسریشن فارماکوپیا دوارہ نردارت مانکوں کے انصار کیا گیا ہے دوستو بات کریں گے لیف ففٹی ٹو کے بینی فیٹس فائدوں کے بارے میں لیور کو ٹھیک کرنے میں ساہک ہے فائٹی لیور سمیت لیور کی سبھی سمسیاؤں میں اپیوگی صد ہوتی ہے یہاں بجا ہے کہ لیور کو سواست رکھنے والی عوزدیوں میں سے لیف ففٹی ٹو اپنا ایک بیشت استان ہے سدار کرتا ہے لیف ففٹی ٹو پاچن کریا میں سدار کرتا ہے بھوک کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے قبض کو کم کرنے میں یہاں بہت ساہک صد ہوتا ہے پیلیا ہیپٹائٹس اور انیمیا میں فائدے مند لیف ففٹی ٹو میں پیلیا کو ٹھیک کرنے کی جھمتہ نہیں تھا یہاں پیلیا کو کم کرتا ہے پیلیا ہیپٹائٹس کی بیماری میں بھی اس کا اپیوگ ہے آئیوربیت کے چکسک ان بیماریوں سے پیڑت مریضوں کو اس عوستی کے سیون کی سلحہ دیتے ہیں اس کے علاوہ یا دی آپ کے شریر میں خون کی کمی ہے تو اس میں بھی یہاں فائدے مند ثابت ہوتا ہے انیمیا کے روگیوں کو بھی یہاں عوستی دی جاتی ہے لیور کا صدی کرن شراب پینے رنگ فوٹ آدھی کھانے کی بجے سے شریر میں کئی طرح کے بشاکت تت جمع ہو جاتے ہیں جو لیور کو نقصان پہنچاتے ہیں لیف ففٹی ٹو شریر کے بشاکت پدھارتوں کو باہر نکال کر لیور کو خراب ہونے سے بچاتا ہے یہاں ڈی ٹاکس کا لیور کا صدی کرن کرتی ہے ہیپو ٹو پروٹیکٹیو ایکشن لیف ففٹی ٹو میں پیراکرتک سامگری رسائنک روپ سے پریریت ہیپو ٹاکسیٹی کے خلاف شکتی چالی ہیپو ٹو پروٹیکٹیو گن پردرشت کرتی ہے یہاں ہیپو ٹک پیران چیمہ کی رچھا کر کے ہیپو ٹو سولر اتبات کو بڑھاوہ دے کر لیور کی کار رکتاتنک چھمتہ کو پناہ استعاپیت کرتی ہے لیف ففٹی ٹو کی انٹی پروڈیسٹیو گٹیویڈی کو کوشکہ جلی کی کاریاتمہ کا کھنٹہ کو ہونے والے نقصان کو روکتی ہے سائٹو ٹروم پی چار سو پچاس پچاس ریکبری عبدی کو تیز کرتا ہے اور سک مرتد ہیپا ٹائٹس میں ہیپیٹک کاریو کی سنگ باہر جس مچھت کرتا ہے لیف ففٹی ٹو سولر اتبات کی پرگتی کو روکتا ہے اور آگے لیور کی چھتی کو روکتا ہے دوستو بات کریں گے لیف ففٹی ٹو میں شامل جلی بوٹیاں کمپونینٹس کیا کیا ہوتے ہیں لیف ففٹی ٹو کے مک گھٹک کاسنی چکوری اور کائپر برش ہمسرا ہیں دونوں کے گن اس پرکار ہیں کاسنی چکوری چراب بھی سکتا کے خلاب یا کرت کی رکھا کرتا ہے یہاں ایک شکتی چالی انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے جسے اس کی فری ریڈیکل سفائی گن کے روپ میں دیکھا جا سکتا ہے اور اس میں ہیپو ہیپوٹوپریکٹیو گن موجود رہتے ہیں کائپر بوش جسے ہمسرا کہتے ہیں ایک شکتی چالی ہیپوٹوپریکٹیو ہے یہاں پلازما اور ہیپیٹک کوشکاؤں میں میلو نیڈی ایٹر ہائیڈ آکسیڈیٹیو تناب کے لیے وائو مارکر کے اسطر کی بردھی کو روکتا ہے کائپر بوش بھی ایلٹی اور ایسٹی انجائم کے اسطر کو روکتا ہے اور لیبر کی کاراتمہ دشتہ میں صدار کرتا ہے ساتھ ہی کائپر بوش میں موجود فلیوو نائٹ مہاتون انٹی آکسیڈنٹ گڑو کا پردشن کرتے ہیں کاسنی چکوری اور کائپر بوش ہمسرہ کے علاوہ لیب فپٹی ٹو میں مکوئے ارجن کاسمند برجانی سپ جھاوکا بھی ہوتے ہیں دوستو لیب فپٹی ٹو سیرپ کی ڈوز کی بات کروں تو بچوں کے لیے ایک ایک چمچ یعنی کہ پانچ اعمل صبح شام یا دن میں تین بار اور ایڈلٹ کے لیے دو دو چمچ یعنی کہ دددس اعمل صبح شام اور یا تین ٹائم بھی لے سکتے ہیں کسی بھی پرکار دوائیوں کا سیون کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے پرامرس کریں دوستو لیب فپٹی ٹو سیرپ کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں تو لیب فپٹی ٹو کو یادی صحیح ماترہ میں لیا جائے تو اس کا کوئی دشپرباب نہیں ہوتا حالانکہ اس عوزدی کے سیون کے لیے چکسک کی پرچی کی کوئی آب شکتہ نہیں ہوتی لیکن آئیور بیت چکسک دوارہ ندارت کھلاک لینا ہی صحیح ہوگا دوستو کسی بھی دوائی کا سیون کرنے سے پہلے ڈاکٹر کی صلحہ لیں دوستو جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بھی لائکن کو دوائیں جس سے میری آنے والی ویڈیو کا ناٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے